کہ کیا اب ہمارے دیش میں دیوالی کے تیوہر کی چھوی کو دھیرے دھیرے بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے بھارت میں دیوالی کو لے کر حال کے دنوں میں دو بڑے بدلاب دیکھنے کو ملے ہیں جن میں پہلا بڑا بدلاب یہ ہے کہ اب ہر سال دیوالی کے تیوہر سے پہلے پٹاکوں کے خلاف ایک نئی مہیم شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیوالی پر پٹاکیں پھوڑنے سے پردوشن بڑھ جائے گا پریاوراں خراب ہو جائے گا اور اس لیے پٹاکیں نہیں چلانے چاہیے اور آپ سب آج کل یہ سلوگن کافی سنتے رہتے ہوں گے پڑھتے رہتے ہوں گے say no to crackers یعنی دیوالی پر پٹاکوں کو نہ کہیں اس بدلاب کے کاران آج بہت سارے لوگوں کے مند میں دیوالی کی کیسی چھوی بن گئی ہے جس میں لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ دیوالی کا تیوہر شاید پردوشن کو لے کر آتا ہے اور دیوالی پر پٹاکیں پھوڑنے سے ہوا زہریلی ہو جاتی ہے اس لیے دیوالی پر پٹاکیں کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ ایک ماحول بن چکا ہے ہمارے دیش میں جو بڑے بڑے سوشلائٹس ہیں جو بڑے بڑے انفلوینسرز ہیں جنہیں ہیڈ لائنز میں رہنے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر دیوالی سے پہلے say no to crackers کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا fashionable بھی ہے آج کل تمام لوگ پریعورن وادی بننا چاہتے ہیں پریعورن کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں climate change سب کا ایک favorite subject بن گیا ہے چاہے climate change کے بارے میں وہ جانتے بھی ہیں نہیں پریعورن کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے نہیں لیکن سب کو پریعورن کو بچانے کا ایک fashion سا چڑھا ہے دوسرا بڑا بدلاو حال میں جو دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ اب دیوالی پر ہونے والے کارکرموں کے نام پوری طرح سے بدل گئے ہیں اور بڑے بڑے شکشن سنسطانوں کالیجوں میں یونیورسٹیز میں جشنے دیوالی اور شب دیپابلی کی جگہ جشنے روشنی جشنے آبھا نظم بہار جیسے کارکرم ہو رہے ہیں دیوالی پر جو کارکرم ہو رہے ہیں ان کے نام اس طرح کے رکھے جا رہے ہیں جشنے بہار جشنے آبھا جشنے روشنی اور ان ناموں کو دیکھ کر آپ کو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کارکرم دیوالی کے بارے میں ہے شب دیپابلی کے بارے میں اور اس لیے آج سب سے پہلے ہم انہی دونوں بدلاووں کا ایک بلیک اینڈ وائٹ وشلیشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اب دیوالی کی چھوی کو دھیرے دھیرے بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایسے لوگ کافی حد تک تامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ہر سال کی طرح اس بار بھی دیوالی پر پٹاکوں کے خلاف ایک نئی مہیم شروع ہو گئی ہے اور اس پورے مدے کو لے کر ہمارے دیش کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں ان میں ایک طرح وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ دیوالی پر پٹاکیں پھوڑنے سے پردوشن پھیلتا ہے پریابران خراب ہوتا ہے اور پٹاکوں سے بچنا چاہیے دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سارا پردوشن صرف دیوالی کے پٹاکوں سے ہی پھیلتا ہے اور اگر ایک دیوالی کے دن پٹاکیں نہیں چلائیں گے تو کیا پریابران ٹھیک ہو جائے گا پردوشن ختم ہو جائے گا پچھلے مہینے تیرہ ستمبر کو جب اروند کیجریوال زمانت پر جیل سے باہر آئے تب دلی میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے آتش بازی کر کے اس کا جشن بنائے تھا جبکہ آٹھ اکٹوبر کو جب ہریانہ میں بی جے پی نے لگاتار تیسری بار ویدھان سبا کا چناؤ جیتا تب بھی دلی میں بی جے پی کے سمرتھکوں نے کچھ ایسے پٹاکے پھوڑ کر خوشیاں منائی تھی دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک جگہ ہیں عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں دوسری تصویر میں ہیں بی جے پی کے کارکرتاؤں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب راجنتک پارٹیاں دوارہ آتش بازی کرنے سے یہ پردوشن نہیں پھیلتا اگر یہ تیرہ ستمبر کو پردوشن نہیں پھیلا آٹھ اکٹوبر کو نہیں پھیلا تو دیوالی پر پٹاکے پھوڑنے سے پردوشن کیا سے پھیلے گا اور یہ بحث ہمارے دیش میں ہر سال ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ آنکڑے دکھانا چاہتے ہیں جو لوگ پریاورن کے نام پر پٹاکوں کے نام پر دیوالی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج انہیں کچھ آنکڑے دیکھنے چاہیے حال ہی میں دلی میں پردوشن کو لے کر ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی جس میں پتا چلا کہ ورش انیس سو ستانوے سے دو ہزار بائیس کے بیچ دلی میں جو پردوشن پھیلا اس کے پرمک کارن کیا تھے آج دلی دنیا کے سب سے پردوشت شہروں میں سے ایک ہے اور اس کا کارن کیا ہے کیا اس کا کارن دیوالی کے پٹاکے ہیں ہمارے دیش میں دیوالی کے پٹاکوں کو لے کر اتنی بحث ہوتی لیکن سچا یہ ہے کہ اس پردوشن کے لیے جن آٹھ کارنوں کو پرمک کارن مانا گیا ان میں دیوالی کے پٹاکے کہیں نہیں تھے انیس سو ستانوے سے دو ہزار بائیس کے بیچ ان پچیس ورشوں کے دوران دلی میں جتنا وائیو پردوشن پھیلا ان میں دس سے تیس پرسنٹ پردوشن کا کارن وہانوں سے نکلنے والا دھوان تھا گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان پہلا سب سے بڑا کارن اتنے ہی دس سے تیس پرسنٹ پردوشن کا کارن نرمان کاریوں سے جوڑی گتوی دیاں دھول اور مٹی کو مانا گیا یعنی شہر میں جو کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے اس سے جو دھول مٹی پھیلتی ہے یہ دوسرا سب سے بڑا کارن ہے یا کہہ لیجے اتنا ہی بڑا کارن ہے جتنا گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان پاور پلانٹ اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوان کو بھی دس سے تیس پرسنٹ پردوشن کا کارن مانا گیا ہے تو یہ تین سب سے بڑے کارن ہیں سردیوں میں ہاتھ سیکنے کے لیے جو انگیٹھی جلائی جاتی ہے یا چولے پر کھانا پکانے سے جو دھوان نکلتا ہے اس سے دلی میں ادھتم دس پرسنٹ پردوشن پھیلا حالانکہ اب تو یہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن پہلے ہم کیونکہ انیس سو ستانوے سے ہم نے اسٹیڈی لی ہے اس زمانے میں کھلے میں اس طرح کی گتویدیاں ہوتی تھیں کھلے میں کھوڑا جلانے سے بھی پانچ سے پندرہ پرسنٹ کا پردوشن پھیلا دھول والے توفان سے پانچ پرسنٹ سے کم پردوشن پھیلا اور پرالی جلانے سے تین پرسنٹ پردوشن پھیلا اور اس سوچی میں دیوالی پر پٹاکوں سے پردوشن بڑھنے کا دور دور تک کہیں کوئی نام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے دیش میں دیوالی کے تیوہار کو لے کر ایک ایسی چھوی بنائی گئی جسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ سارا پردوشن دیوالی کے پٹاکوں سے ہی پھیلتا ہے جبکہ کئی ریسرچ پیپرز اس بات کو پوری طرح سے خارج کرتے ہیں امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹس آف ہیلتھ نے ورش دوہزار اٹھارہ میں ایک سٹڈی کی جس میں ورش دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سترہ کے بیچ دیوالی پر پھوڑے گئی پٹاکوں کے دھوئے کا اگھیان کیا گیا اور اس ریپورٹ میں یہ پتا چلا کہ دیوالی پر پٹاکیں پھوڑنے سے پردوشن بڑھتا تو ہے لیکن یہ پردوشن دیوالی کے دو سے تین دنوں میں کم بھی ہو جاتا ہے یعنی دو تین دن کے بعد یہ کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکتیس اکٹوبر کو دیوالی ہے اور اس موقع پر پٹاکیں پھوڑنے سے جو پردوشن کا ستر بڑھے گا وہ اگلے دو سے تین نومبر دو سے تین دن تک یا دو سے تین نومبر تک کم ہو جائے گا لیکن کبھی ہمارے دیش میں اب اس سمیں دیوالی پر پٹاکوں کی ایک ایسی چھوی بنا دی گئی ہے جس سے لگتا ہے کہ دلی میں سارا پردوشن دیوالی پر اسی وجہ سے بڑھتا ہے اور یہ پردوشن بعد میں جیسے کبھی جاتا ہی نہیں ہمیشہ وہیں رہ جاتا ہے ہم یا یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ کو دیوالی پر پٹاکیں پھوڑنے ہی چاہییں دلی سمیت جن راجوں میں پٹاکوں کے استعمال پر پرتبند ہے وہاں لوگوں کو ان نیاموں کا پالن ضرور کرنا چاہیے اور انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پٹاکوں میں تامبہ سلفر الومینیم اور بوریم جیسے خطرناک تطب ہوتے ہیں جو ہوا میں گھل کر اسے زہریلا بناتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دلی میں پورے سال جو پردوشن رہتا ہے اس میں پٹاکوں کا جو یوگدان ہے وہ نا کے برابر ہے دیوالی پر پٹاکوں سے جو پردوشن بڑھتا ہے وہ اصل میں دو سے تین دن میں کم ہونے لگتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر سال دیوالی کے موقع پر پٹاکوں کے خلاف ایسی محیم چلتی ہے جیسے دلی میں پردوشن کی اکلوتی جڑ یہ پٹاکوں کا دھوائی ہے اور دلی اور دوسرے شہروں سے پردوشن کا سب سے بڑا کارن وہانوں سے نکلنے والا دھوائی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سرکار نے نیجی وہانوں کی خرید پر ہی پرتبند لگا دیا ہو دلی میں سرکاروں نے ڈیزل سے چلنے والی بسوں اور آٹو رکشہ کے لیے سینجی گیس کے استعمال کو انوارے کرنے کا فیصلہ تو لیا یہ بھی قانون بنایا کہ اب دلی میں پیٹرول کی گاڑیاں پندرہ سال اور ڈیزل کی گاڑیاں دس سال سے زیادہ نہیں چل سکتی لیکن یہ وہ قدم تھے جو وہانوں سے نکلنے والے دھوائی کو پربھاوی ڈھنگ سے کام کم کرنے میں ناکافی تھے ورش دوہزار پانچ میں دلی میں سبھی طرح کے وہانوں کی کل سنکھیا پچاس لاکھ تھی جو دوہزار تیس میں بڑھ کر ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دلی میں وہانوں کی سنکھیا پردوشن بھی بڑھ رہا ہے لیکن سرکاریں کبھی اس پردوشن کی بات نہیں کرتی اور اس کا کارن شاید یہ ہے کہ گاڑیوں پر انہیں لوگوں سے سب سے زیادہ روڈ ٹیکس ملتا ہے جی ایس ٹی ملتا ہے ہر گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے ڈیزل ڈلتا ہے جس سے سرکاروں کی آمد نہیں ہوتی ہے جس سے پورا ویاپار چلتا ہے اس کے علاوہ اکٹوبر سے جنوری مہینے کے بیچ جب ڈلی میں پردوشن اپنے خطرناک سطر پر ہوتا ہے تب اس میں پرالی کے دھوئے کی حصے داری تیس پرسنٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن سرکاریں پرالی کے اس دھوئے کو بھی روکنے میں ناکام رہی ہیں پہلے جب پنجاب میں کانگریس کی سرکار تھی تب ڈلی کے پور مکہ منتری اروند کجریوال کہتے تھے کہ پنجاب میں پرالی جلانے کے کارن دلی میں وائیو پردوشن بڑھتا ہے لیکن اب پنجاب میں پچھلے دو ورشوں سے عام آدمی پارٹی کی ہی سرکار ہے تب بھی وہاں کسانوں دوارہ پرالی جانے کی سب سے زیادہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری سرکاروں اور نیتاؤں نے دیوالی کے پٹاکوں پر تو بین لگا دیا لیکن انہوں نے پرالی کے دھوئے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا کیونکہ پرالی کا دھوئے کسان جلاتے ہیں اور کسان راجنتک پارٹیوں کے لیے ایک ووٹ بینک ہے دیوالی کو لے کر دوسرا بڑا بدلاب یہ آیا ہے کہ دیوالی کے نام پر ہونے والے جو آیوجن ہیں اب ان کے نام دھیرے دھیرے بدلتے جا رہے ہیں اور ان کا دیوالی یا دیپاولی سے کوئی لینا دینا نہیں اب یہ جو آیوجن ہوتے ہیں جو ان کے نام رکھے جاتے ہیں یہ شب دیپاولی سے پریرت نہیں ہیں اب ان کے نام سنیے ان کے نام ہیں جشن آبھا جشن بہار نور جشن جشن روشنی یہ آیوجن دیوالی کا آیوجن ہے دلی کے ایک کالج لیڈی شریرام کالج میں ان کے وارشک میلے کا آیوجن ہوتا ہے جس کے نام پر دیوالی کا ذکر آپ کو دور دور تک نہیں ملے گا اس کالج میں اس وارشک آیوجن کو نور جشن اور نظم بہار کہا جاتا ہے اور اس کے نام میں دیوالی شبد کہیں نہیں اسی طرح آئیٹی کانپور کا ایک ویبھاگ اس بار دیوالی کے موقع پر ایک کارکرم کا آیوجن کرنے والا تھا جس کا نام انہوں نے جشن روشنی رکھا اور اس کے نام میں بھی آپ کو دیوالی یا دیپاولی کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا حالانکہ اس ویباد کے بعد اب آئیٹی کانپور نے اس نام کو بدل کر اسے دیوالی سیلیبریشن کر دیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ جب آئیٹی کانپور کا یہی ویبھاگ عید کے موقع پر کسی کارکرم کا آیوجن کرتا ہے تو اس میں کوئی کریٹیو فریڈم نہیں دکھاتا عید کے کارکرم کو وہ ہیپی عید الفطر کا نام دیتا ہے بلکل سمپل لیکن دیوالی کے نام پر سب کو کریٹیو فریڈم چاہیے دیوالی کو لے کر سب کو فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے فری سپیچ چاہیے اور دیوالی کے نام پر سب کو سردھرم سنبھاؤ یاد آ جاتا ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس بار دیوالی کے تیوہار پر جو شخص سب سے زیادہ خوش ہوگا اس کا نام ہے لورنس بشنوی پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ چرچہ اسی گینگسٹر کی ہو رہی ہے اور لورنس بشنوی کا نام لگاتار ہر جگہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کے نام سے دیش بھر میں لوگوں کو دھمکیاں دینے کی نئی نئی دکانیں کھل گئیں اس لئے آج آپ کو بتائیں گے کہ لورنس بشنوی کے نام پر دی جا رہے ہیں دھمکیوں کا اصلی سچ کیا ہے اور کیا یہ دھمکیاں فرضی بھی ہو سکتی ہیں ممبئی میں بابا صدقی کی ہتیا اور سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے بعد اب ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ لورنس بشنوی نے کئی اور لوگوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں جن میں بابا صدقی کے بیٹے زیشان صدقی بیہار کے پرنیا سے نردلی سانسد پپو یادو اور چھوٹے بچے ابھنو اروڑا کا نام شامل ہے ان میں پپو یادو نے ہوم منسٹری کو چٹھی لکھ کر سرکار سے وائی شرینی کی جگہ زیڈ شرینی کی سرکشہ دینے کی مانگ کی ہے جس پر اب ایک نیا بباد شروع ہو گیا ہے پپو یادو کا کہنا ہے کہ لورنس بشنوی انہیں دھمکا رہا ہے اس لئے اب انہیں سرکاری سرکشہ چاہیے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے تک پپو یادو لورنس بشنوی کے گینگ کو ایک دن میں ختم کرنے کی بات کہہ رہے تھے لیکن اب جب لورنس بشنوی کے کسی گرگے نے انہیں دھمکا دیا فون پر تو وہ سرکار سے اپنے لئے کڑی سرکشہ مانگ رہے ہیں ملکوں کا کہنا ہے پپو یادو کٹے ہیں جی کرم و کانڈ دونوں کرتے ہیں بیعا کرم بھائی ساب کی ڈالک تو سنا ہوگا بیعا ایک بات سمجھے میں آپ کو بتا دوں بہت کلیار روم ہے اس معاملے میں اور اس سے مطلب ہے میرے ہم پولٹیک سے جوڑے ہیں نام لڑے میرے ہمارے راستے میں آئے گا میری بات سے تو آپ نہ کرتے ہیں اس میں کوئی اوپر والا دیکھیں ایک بات جانی ہے تو پپو یادب کو فون پر کوئی برکتی دھمکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ لورنس بشنوئی کا آدمی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم کرم بھی کرتے ہیں اور ہم کانڈ بھی کرتے ہیں اور پپو یادب ان سے کیا بات کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے سن دیا تو پپو یادب کو دھمکیاں مل رہی ہیں بابا صدقی کے بیٹے کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ لورنس بشنوئی کے لوگ انہیں دھمکا رہے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا پر بھگتی کے ریلز بنانے والے ایک چھوٹے بچے ابھیناو اروڑا کے پریوار کا بھی یہ کہنا ہے کہ لورنس بشنوئی کے گینگ کے چارٹ شوٹرز اب لگاتار اس بچے کو مارنے کی دھمکی دے رہے اس معاملے میں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سات یوٹیوبرز نے ابھیناو اروڑا کے خلاف جو ویڈیو بنائے تھے اور انہیں ٹرول کیا تھا اب ان کے خلاف بھی ابھیناو اروڑا کے پریوار نے جو ہے قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی کے بعد سے ابھیناو کو لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ لورنس بشنوئی بھی اس بچے کی جان کے پیچھے پڑ گیا ہے میں چاہا تھا نہیں تھا گھوٹ جانا لیکن پھر بھی مجھے جانا ہی پڑھا میں آپ کو ایک کہانی کے ماجیم سے سمجھاتا ہوں رام جی کا ادیش نہیں تھا خردوشن کا وقت کرنا لیکن خردوشن نے اتنا اوٹ پاٹ مچا دیا تھا کہ رام جی کو نیائی کے لیے آگے بڑھنا ہی پڑھا ویسے ہی ہم کب تیک بڑھداشت کریں گی جب تک ہم موٹا توتا ہوتے تھے تب تک ہم مرداش کر دیتے تھے لیکن اب ہم نے بھکٹی کیا گئی ہے میری بھکٹی کا نقضی کہا جا رہا ہے جی میں کوئی لوگ جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے پر خواست آتے ہیں کہ آپ کے بچے کو مار دیں گے کار دیں گے بہت اب شبد بول رہے ہیں بہت کالیاں دے رہے ہیں ابھی رو نے صرف بھکٹی کرنے کے علاوہ کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا ہے جس کے لئے اس کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو ایک آج کی بات بتا رہی ہوں آج ساڑے تین فونے چار بجے کے قریب ہمارے پر لورنس وشنوئی گروپ سے ایک میسیج آیا ورسپ گروپ میں جس میں ہمیں دھمکی دی جاری ہے کہ ابھی رو کو مار دیا جائے گا اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹریو اور بتاؤں گی کل رات کو ہمارے پاس ایک کال آیا آٹھ بجے جو میں پک نہیں کر پائی کیونکہ دن میں اتنے سارے کال آتے ہیں کہ ہم ہر کال کو پک نہیں کر پاتے ہیں تو جب کال آیا ہم پک نہیں کر پائے اس کال کو آج اسی نمبر سے جس نمبر سے میں نے پک نہیں کیا تھا اسی نمبر سے ساڑے تین فونے چار بجے کے قریب ایک میسیج آتا ہے اور میسیج میں سیمپلی سے ایک ہی میسیج دے رہے ہیں وہ ہمیں کہ ابھی نہ کو جان سے مار دیں گے اب بڑا سوال یہ ہے کہ چاہے وہ لورنس وشنوئی ہو چاہے باقی کے لوگ آج کل پبلیسٹی کا ایک ایسا چسکہ سب کو چڑھا ہے کہ سب کو پبلیسٹی چاہیے سب کو ہیڈلائنز میں آنا ہے سب کو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہونا ہے جو دھمکی دے رہا ہے اسے بھی ہیڈلائنز میں آنا ہے اسے بھی اپنا نام ٹرینڈ کرانا ہے جنہیں دھمکی دی جا رہی ہے انہیں بھی ٹرینڈ ہونا ہے انہیں بھی ہیڈلائنز میں آنا ہے اور سب کو پوری پبلی سٹی چاہیے اور سب کے مقصد الگ الگ ہر کوئی لارنس بشنوئی کا نام کا استعمال کر رہا ہے اور لارنس بشنوئی ان کا استعمال کر رہا ہے یہ ایک ایسا ایکو سسٹم بن گیا ہے جس میں سب لوگ ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہیں کوئی سرکشہ کے لیے استعمال کر رہا ہے کوئی پبلی سٹی کے لیے استعمال کر رہا ہے کوئی راجنیتی میں ٹکٹ لینے کے لیے استعمال کر رہا ہے کوئی کسی اور مقصد سے استعمال کر رہا ہے لیکن سب کا اپنا کچھ نہ کچھ مقصد ہے اور کوئی ایسا وقتی ہے جو لگاتار لارنس بشنوئی کو ٹرینڈ ہونے دے رہا ہے اسے مشہور بنا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایکو سسٹم کسی نے تیار کر لیا ہے جس کے لابہار تھی یہ سارے لوگ ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کا استعمال کر کے صرف ٹرینڈ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مقصدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں سب کو ریلز بنانی ہے سب کو ویڈیوز بنانے ہے سب کو ٹی وی پر آنا ہے سب کو اپنی بات کہنی ہے اور سب کو مشہور ہونا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان ساری دھمکیوں اور گھٹناوں کے پیچھے واقعی میں لارنس بشنوئی ہے کیا لارنس بشنوئی نے اتنی بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں دھمکیاں دینے کی کہ سب کو دیش بر میں لارنس بشنوئی کے نام سے ہی دھمکیاں مل رہی ہیں یہ کیسے پتا چلے لارنس بشنوئی پچھلے ایک سال سے گجرات کی سابرمتی جیل میں بند ہے جہاں اس سمیں اسے باقی قیدیوں سے الگ کر کے رکھا گیا ہے اور سوتروں کے مطابق جیل میں بند قیدیوں کو بھی اس کی جانکاری نہیں ہے کہ لارنس بشنوئی کس بیرک میں کہاں بند ہے اور نائیے نے لارنس بشنوئی پر ایسی دھارائیں لگائی ہیں جس کے کارن اس کی کوٹ میں پیشی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور اس لئے بڑا سوال یہ ہے کہ جس گینگسٹر کو جیل میں سب سے الگ تھلگ کر کے رکھا گیا ہو وہ آخر اتنے سارے لوگوں کو جیل میں بیٹھے بیٹھے کیسے دھمکیاں دے رہا ہے اور جن لوگوں کو دھمکیاں ملی ہیں ان کا کہنا ہے کہ لارنس بشنوئی کے گرگوں نے انہیں فون کر کے یا میسیج پر دھمکیاں دی ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ گرگے واقعی میں لارنس بشنوئی کے گینگ سے ہی ہیں اور یہ دھمکیاں لارنس بشنوئی نہیں دی ہیں اس لئے ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لارنس بشنوئی کے نام پر دھمکیوں کی بہت ساری دکانیں اس سامنے چل رہی ہیں اور سب کو مزہ آ رہا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے یہ بات اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ بابا صدقی کی حتیہ کے بعد ان کے بیٹے زیشان صدقی کے دفتر میں ایک وقتی نے فون کر کے خود کو لارنس بشنوئی کا شوٹر بتایا اور کہا کہ اگر زیشان صدقی نے لارنس بشنوئی کو رنگداری کا پیسہ نہیں دیا تو وہ انہیں اور سلمان خان کو جان سے مار دے گا اس دھمکی کے بعد پولیس نے زیشان صدقی اور سلمان خان کی سرکشہ کو بڑھا دیا لیکن آج ممبئی پولیس نے اس معاملے میں ایک نیا خلاصہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ممبئی پولیس نے دلی کے پاس گریٹر نوئیڈا کے ایک علاقے سے محمد گرفان خان نام کے محمد گفران نام کے ایک بیس سال کے لڑکے کو گرفتار کیا ہے اور یہ وہی لڑکا ہے جس نے لارنس بشنوئی کے نام سے زیشان صدقی کے دفتر میں فون کر کے پیسہ مانگا تھا یہ وہ لڑکا ہے آپ دیکھ لیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لارنس بشنوئی کا آدمی ہے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے دیش میں لارنس بشنوئی کے نام سے الگ الگ اپرادیوں نے کیسے اپنی نئی نئی دکانیں کھل لی ہیں اور وہ اپراد کرنے کے لیے لارنس بشنوئی کے نام کا استعمال کر رہے ہیں مہنگا چاہز سکتے ہیں مہنگا چاہز سکتے ہیں مہنگا چاہز سکتے ہیں موسیقی 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 جیل میں رہتے ہوئے ایک نیوز چینل کو لائیو انٹرویو دینے کے معاملے میں ہائی کورٹ نے کہا کہ جب لارنس بشنوی پنجاب میں تھا تب اسے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس جیسی سوویدھائیں ایسا لگتا ہے مل رہی تھی لارنس بشنوی کے لیے جیل سرکار کا گیسٹ ہاؤس بن گئی اور یہ ٹپنی اپنے آپ میں کافی مہکپون ہے جب عدالت یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ لارنس بشنوی جس جیل میں تھا اسے وہاں سٹیٹ کے گیسٹ ہاؤس جیسی سوویدھائیں مل رہی تھی تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت گمبیر ٹپنی ہے آج بڑا سوال یہی ہے کہ لارنس بشنوی جیل میں رہ کر انٹرویو دیتا ہے یہ کیسے سمبھہ ہو سکتا ہے جیل میں رہ کر اپنے ویڈیوز بناتا ہے اس کے فین کلب بن گئے ہیں سوشل میڈیا پر لگاتار اسے ٹرنڈ کرائے جا رہا ہے اور اس کے جو گرگے پکڑے جاتے ہیں انہیں پولیس باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دے دیتی ہے یہ بھی لڑکا جو ابھی آپ نے دیکھا گفران نام کا لڑکا جو پکڑا گیا آپ نے دیکھئے کہ پولیس نے اسے کیسے یہ اجازت دی کہ یہ میڈیا کے اتنے سارے پترکاروں کے ساتھ کھل کر اتنی دیر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے باقی کے جو اپرادی پکڑے جاتے ہیں ان کے چہرے کو ڈھک دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کا سر سے لے کر یہاں تک گردن تک چہرہ ڈھک دیا جاتا ہے کالے کپڑے سے آپ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے انہیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے لیکن جب اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن پر عاروب ہے کہ یہ لورنس بشنوئی کے آدمی ہیں ان کا نہ تو چہرہ ڈھکا جاتا ہے اور انہیں پوری چھوٹ دی جاتی ہے کہ یہ میڈیا سے جتنی دیر چاہیں اتنی دیر باتیں کر سکتے ہیں میڈیا جتنا چاہے ان کی تصویریں کھیچے ان کے ویڈیوز بنائے اس سب کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے تو آج ایک بڑا سوال دیش کے سامنے آپ سب کے سامنے ہم اسی لئے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اس دیوالی پر اگر کسی کی لوٹری لگی ہے تو وہ ہے لورنس بشنوئی اس دیوالی پر اگر کوئی سب سے زیادہ خوش ہوگا تو وہ ہے لورنس بشنوئی کیونکہ اسے اتنی فری کی پبلسیٹی ملی ہے جتنا کروڑوں روپے خرچ کر کے کسی نیتا کو نہیں ملے گی کسی فلم سٹار کو نہیں ملے گی اور وہ پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتا ہے اب آپ دیکھیں اس کے نام پر دھمکیاں دی جاتی ہیں دھمکیاں ہیڈلائن بنتی ہیں ہیڈلائن بننے کے بعد میڈیا میں وہ چھا جاتا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر وہ ٹرینڈ کرتا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے یہ جو دھندہ ہے وہ دیوگ ہے دھمکیوں کا یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے نیتاؤں کو دھمکیاں مل رہی ہیں فلم سٹارز کو مل رہی ہیں یوٹیوبرز کو مل رہی ہیں ریل بنانے والے لوگوں کو مل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے کافی لوگ ایسے بھی ہوں جو ان دھمکیوں کو صرف پبلسیٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جس میں دیش کا جو درشک ہے یعنی آپ سب لوگ وہ اس میں بھستے جا رہے ہیں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت میں دھن تیرس کے تیوہار کو لے کر اتنی غلط فہمی کیوں ہے اور اسے دھن کا تیوہار کیوں سمجھ لیا گیا ہے اصل میں دھن تیرس سواستے کا تیوہار ہے لیکن لوگوں نے اسے دھن کا تیوہار بنا لیا ہے شاید صرف اس لیے کیونکہ دھن تیرس میں دھن شبد آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ دھن تیرس کا مطلب ہے دھن لیکن یہ دھن پیسے والا دھن نہیں ہے یہ سواستے کا دھن ہے آپ کی صحت کا دھن ہے جسے آپ بھول چکے ہیں آپ سوچئے بھارت کے لوگوں نے آج دھن تیرس کے تیوہار پر ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا سونا چاندی آبھوشن برتن نئی گاڑی سکوٹی اور بائکس خریدی ہیں ساٹھ ہزار کروڑ جبکہ صرف آج ہی کے دن لوگوں نے دھائی ہزار کروڑ روپے خرچ کر کے دھائی لاکھ کلوگرام چاندی کے آبھوشن اور چاندی کے سکوٹی انہوں نے خرید لیا ہے پچیس ہزار کلوگرام سونا خرید لیا جس کی قیمت ہے بیس ہزار کروڑ انمان ہے کہ آج کے دن بھارت کے لوگوں نے لگ بھگ سو کروڑ روپے کے برتن بھی خریدے ہیں اور اس کا کارن بھی یہ ہے کہ ہمارے دیش میں دھن تیرس کے موقع پر برتن خریدے جاتے ہیں سونے چاندی کے سکے خریدے جاتے ہیں اور آبھوشن خریدنے کو بھی شب مانا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دھن تیرس کا تیوہار دھن اور سمپدہ کا تیوہار ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ دھن تیرس کا دھن سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اور یہ ویلت کا نہیں بلکہ ہیلت کا تیوہار ہے دھن تیرس کا تیوہار بھگوان دھن ونتری سے جڑا ہے جنہیں پرانوں میں اروج دیوتا یا آیوروید کا دیوتا بتایا گیا ہے ایسی مانتا ہے کہ جب امرت پرابتی کے لیے دیوتاؤں اور اسوروں نے سمدر منتھن کیا تب سمدر سے چودہ رتن پرکٹ ہوئے جن میں سے ایک رتن بھگوان دھن ونتری تھے اور اسی وجہ سے آج کے دن دھن تیرس کا تیوہار منائے جاتا ہے بھگوان دھن ونتری کے نام پر بھگوان دھن ونتری جب پرکٹ ہوئے تب ان کے ایک ہاتھ میں امرت کلش تھا ایک ہاتھ میں جڑی بوٹی تھی ایک ہاتھ میں شنک اور ایک ہاتھ میں آیوروید تھا اور ان کے شریع پر انیکوں پرکار کے آبوشن تھے بھگوان وشنو کا اوتار مانے جانے والے بھگوان دھن ونتری کو دو باتوں کا زبردست گیان تھا پہلا سوست رہ کر دیرگ آیو پرابتی کا گیان یعنی آپ ہمیشہ سوست رہیں گے اور آپ کی آیو دیرگ ہوگی بہت لمبے سمیں تک جیئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا گیان ان کے پاس تھا دوسرا روگوں کے اپچار کا گیان اور اسی لئے بھگوان دھن ونتری کو دیوتاؤں کا چکتسک کہا گیا دیوتاؤں کا ڈاکٹر کہا گیا اور ماننیتا ہے کہ بھگوان دھن ونتری ہی آیو روید کو پرتوی لوگ پر لے کر آئے اور انہوں نے ہی نیروگی کایا کو دھرم سے بھی بڑی پونجی بتایا تھا لیکن انسانوں نے اروگی کے دیوتا بھگوان دھن ونتری کو برتنوں سونے چاندی کے سککوں اور آبوشنوں کی خریدداری تک سیمت کر دیا انہیں بس یہی سمجھ میں آیا اصل میں دھن تیرس کا تیوہار دھن کے بارے میں کبھی تھا ہی نہیں یہ تیوہار سواستے کے بارے میں تھا اور یہ تیوہار بھگوان دھن ونتری کے بارے میں ہے جنہوں نے آئیو روید کے بارے میں ابدیش دیئے اور سوست رہ کر لمبی آئیو ہونے کا گیان پرتوی لوگ پر پھیلایا لیکن ہم نے سواستے کی بجائے دھن تیرس کو دھن کا تیوہار مان لیا اور ایسا صرف اس تیوہار کے نام کی وجہ سے ہی ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھگوان دھن ونتری کے نام میں دھن شبد آتا ہے اس لئے اس تیوہار کا ارث دھن سے ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے دھن ونتری کا ارث ہوتا ہے کشٹوں کا وناش کرنے والا اور یہاں کشٹوں کا ارث شریر کے روگوں سے ہے جن کے اپچار کا گیان بھگوان دھن ونتری سے ہمیں پرابت ہوا دیوتاؤں کو پرابت ہوا آج زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ دھن تیرس کا تیوہار تب شب نہیں ہوتا جب آپ اس تیوہار پر نئے برطن لیتے ہیں سونا چاندی خریدتے ہیں یا نئی گاڑی خریدتے ہیں یہ تیوہار آپ کے لئے تب شب ہوتا ہے جب لوگ سوست شریر اور سوست مند سے بھگوان دھن ونتری کی ارادنا کرتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں آج بھگوان دھن ونتری کے اس دیش میں دس کروڑ لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے بھگوان دھن ونتری کے اس دیش میں بائیس کروڑ لوگوں کو ہائپرٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر ہے بھگوان دھن ونتری کے دیش میں سات کروڑ لوگوں کو موٹاپے کی سمسیہ ہے چھے کروڑ لوگوں کو ڈپریشن ہے چالیس کروڑ لوگوں کو ہائی کولیسٹرول کی سمسیہ ہے ہر سال ہردہ روگوں کے کارن ہمارے دیش میں پینتیس لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا کارن یہی ہے کہ بھارت کے لوگ سونے چاندی کے سکھے اور برطن خریدنے کے بارے میں تو دن رات سوچتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اپنے سواستے کو گمبیرتا سے نہیں لیتے ادھارن کے لیے انمان ہے کہ آج ہی صرف دھن تیرس کے موقع پر تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آن لائن فوڈ آرڈر کر کے کھانا منگوایا ہے آج ہی کے دن ایک دن میں پینتیس لاکھ لوگوں نے آن لائن کھانا منگوایا ہے باہر سے اور اب اصل میں لوگوں نے تیوہاروں پر اپنے گھر میں کھانا اور پکوان بنانے بند ہی کر دیئے پہلے گھروں میں جو رسوئی ہوتی تھی وہاں آپ کی دادی نانی یا ماں گھر کا منیو تیہ کرتی تھی کہ آج کیا بنے گا آپ کی ماں یا دادی یہ تیہ کرتی تھی کہ آج دیوالی کے موقع پر کیا بنے گا دشیرے کے موقع پر کیا بنے گا دھن تیرس کے موقع پر کیا بنے گا اور وہ سب کا دھیان رکھتی تھی اور ایسا کھانا بنتا تھا جس میں سواد بھی ہو جس میں پیار ملا ہوا ہو اور وہ آپ کو سوست بھی رکھے لیکن اب یہ پرمپرہ بہت کم گھروں میں بچی ہوگی اور اب لوگ تیوہاروں کے اصلی مہت کو بھولتے جا رہے ہیں وہ کھانا جو آپ کی رسوئی میں بننا چاہیے جو پکوان بہت پیار سے آپ کی رسوئی میں تیار ہونے چاہیے اب لوگ انہیں آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں باہر سے انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کس نے بنایا ہے اور کس نے کھایا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید پتا نہیں ہوگی کہ آج کے دن کو بھارت میں آئیوروید دیوست کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے جس کی شروعات ورش دوہزار سولہ سے مودی سرکار نے کی تھی اور آج جب پردھان منطری مودی نے دھن تیرس کی شب کامنائے دیش کے لوگوں کو دی تو انہوں نے بھی آئیوروید کا ذکر کیا اور اس کی طاقت دنیا کو بتائی ہمارے روشیوں نے کہا ہے آروجیم پرمم بھاگیم یعنی آروجیہی پرم بھاگیم پرم دھن ہے یہ پراتین چنتن آج آئیوروید دیوست کے روپ میں پوری دنیا میں چھا رہا ہے ہم سب کے لیے خوشی ایک سو پچاک سے جاندہ دیشوں میں آئیوروید دیوست منایا جا رہا ہے بیتے دس ورشوں میں دیش نے آئیوروید کے جان کو مورن میڈیسین کے ساتھ جوڑ کر سواس کے چھتر میں ایک نیا اجھائی جوڑا ہے جن بیماریوں کو پہلے اساتھی مانا جاتا تھا آج ان کے علاج موجود ہے جنیا ٹرکمنٹ کے ساتھ ہی وینلیس کو محتف دے رہی ہے اور وہ وینلیس کی بات ہوتی ہے جب آروجیتا بھارت کے پاس ہجار ورد پرانہ انوبہ ہو آئے آج سمائے ہیں ہم اپنے اس پرانچی مجھان کو مورن سائنس کے نجریے سے بھی پراماریت کریں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ آئیوروید کو اب بھول چکے ہیں اور آئیوروید کو دادا اور دادی نانا نانے کے گھرے لو نسکھوں کی طرح سمجھا جاتا ہے جبکہ آئیوروید کی طاقت ایسی ہے کہ یہ جیون کو ایک نئی دشا دے سکتا ہے اور یہ آپ کو تن اور مند سے سوست رکھنے میں شریشت مانا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے گھرے لو نسکھیں ہم اسے سوچتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے یہ ویگانک روپ سے کہیں ثابت ہی نہیں ہوتا اور آئیوروید جو ہے وہ ایک ویگان نہیں ہے یہ ایک سائنس نہیں ہے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن آج جیسے دھن تیرس کا تیوہار دھن کا تیوہار بن گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے بھارت میں لوگوں نے آئیوروید کو چھوڑ کر اب ایلوپیتھی کو اپنا لیا ہے اور اپنا علاج لوگ اب دوسرے طریقوں سے کروانا چاہتے ہیں بھارت کا یوپی آئی اب اس کی سب سے بڑی سوفٹ پاور بنتا جا رہا ہے آج ممبئی میں سپین کے پردھان منتری نے بھگوان گنیش کی پرطیمہ خریدنے کے بعد اس کا بھوکتان یوپی آئی کے ذریعے کیا اور اب ان کی اس تصویر کی اور بھارت کے یوپی آئی کی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے آج ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے اگر آپ پیسے کے پیچھے ہیں سونے چاندی کے پیچھے ہیں یہ سب کمانا بری بات نہیں ہے پیسہ کمائیے سونا چاندی خریدیے بڑیہ گاڑی خریدیے بڑیہ مکان بنائیے اچھے اچھے برطن اپنے رسوئی میں لے کر آئیے اپنے گھر میں اچھا سامان لے کر آئیے اس سے کوئی آپ کو روک نہیں رہا آپ کو بالکل یہ کرنا ہی چاہیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے لیکن اس پیسے کو اس سکھ کو آپ بھوگیں گے کیسے اگر آپ کا شریع ٹھیک نہیں ہے تو اس پیسے کو آپ کیسے بھوگیں گے اس سکھ کو کیسے بھوگیں گے اس کے لیے آپ کا سوستہ رہنا بہت آوشک ہے اس لیے پہلے جو پونجی ہے آپ کے سوستے کی اس پونجی پر دھیان دیجئے اور پھر دوسری پونجی پر آپ دھیان دیجئے اور اس سب کے لیے آپ کو سوست شریع ضرور چاہیے تو دھن تیرس اصل میں سوست شریع کے بارے میں ہے سوستے کی پونجی کے بارے میں ہے سونے چاندی کے بارے میں نہیں لیکن دیرے دیرے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تیوہاروں کا جو سوروپ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے تیوہاروں کے منانے کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں تیوہاروں کے بارے میں مانتائیں بھی بدلتی جا رہی ہیں اور یہ سب بھارت میں ہو رہا ہے سب بھارت کے لوگ ہی کر رہے ہیں کوئی باہر سے آنے والا کوئی آکرمنکاری یہ کام نہیں کر رہا ہے ہم خود اپنی سنسکرتی کو اور اپنے تیوہاروں کو بدلتے جا رہے ہیں اور ان کے سوروپ کو ہم نے بالکل الگ کر کے رکھ دیا ہے اس لیے آج ہم آپ سے ایک کہنا چاہیں گے کہ اپنے تیوہاروں کے بارے میں صحیح جانکاری لیجی جا گروکتہ پھیلائیے اور اپنے تیوہاروں کا جو صحیح مقصد ہے اس کا جو صحیح سوروپ ہے اس کے بارے میں جانئے اور ان تیوہاروں کو اسی پرکار سے منائیے جس پرکار سے آپ کے دادا دادی یا آپ کے پوروج انہیں منایا کرتے تھے ان تیوہاروں کو ڈائلیوٹ مت کیجئے اگر آپ چاہیں تو ہمارا یہ ویڈیو باقی لوگوں کو بھیج سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور بھگوان دھن ونتری کو لے کر اور دھن تیرس کو لے کر دھن تیرس پر دھن کو لے کر صرف اس لیے کیونکہ دھن تیرس کے نام پر کے نام میں دھن لگا ہوا ہے اسے لے کر جو غلط فہمیاں ہیں وہ آپ دور کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کی بھی اپنے رشتداروں کی بھی اور آپ کو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کی بھی ہمارے دیش میں ہمیشہ سے ایک بحث رہتی ہے کہ پیسہ کمانا اچھی بات ہے یا نہیں یہ جو مہم آیا ہے یہ آپ کو ارجت کرنی چاہیے یا اس کا تیاغ کر دینا چاہیے اس لیے اب آپ کو مشہور کتھا با چک جاہا کشوری سے جڑے ایک ویواد کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ویواد ایک بہت مہنگے ہینڈ بیک سے جڑا ہوا ہے جسے لے کر حال کے دنوں میں ان کی بڑی آلوچنا ہو رہی ہے جاہا کشوری کی ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک ائرپورٹ پر دکھائی دے رہی ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑے برینڈ کا ایک ہینڈ بیک ہے اور اس ہینڈ بیک کو لے کر دو طرح کے دعوے کیے گئے پہلا یہ کہ یہ ہینڈ بیک چمڑے کا بنا ہوا ہے اور جاہا کشوری ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ وہ چمڑے کا بیک یوز نہیں کرتی کیونکہ ان میں جانوروں کی خال کا استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو شکایت تھی لوگوں کی وہ یہ تھی کہ یہ بیک بڑا مہنگا ہے دوسری شکایت اس کی قیمت کو لے کر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہینڈ بیک کرسٹین ڈیور نام کی ایک بہت بڑی کمپنی کا ہے جس کی قیمت دو سے ڈھائی لاکھ روپے کے بیچ ہو سکتی ہے یہ بیک بہت مہنگا ہے اور آروپ یہ لگ رہے تھے کہ انہوں نے اس بیک پر اپنا نام لکھوانے کے لیے اسے کسٹمائز کرایا اور جب آپ کسی پروڈکٹ میں اپنے انصار کوئی بدلاو کراتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اور پیسہ دینا پڑتا ہے جس سے اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے اسے لے کر سوشل میڈیا پر جائے کشوری کی ٹرولنگ شروع ہو گئی لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنے پروچر میں تو لوگوں کو مہو مایا سے دور رہنے کی سلا دیتی ہیں اور خود مہنگے مہنگے بیکس کا استعمال کرتی ہیں خود ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ اتنا شاندار ہے خود وہ اسی وہ مایا کا تیاغ نہیں کر رہی ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس کا تیاغ کر دینا چاہیے جائے کشوری کی عمر صرف انتیس سال ہے اور آج کئی دنوں کی ٹرولنگ کے بعد جائے کشوری نے آج اپنا جواب بھیجا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے جیون میں انہوں نے کبھی بھی جانور کی چمڑی سے بنے یا لیدر کے کسی بیک کا استعمال نہیں کیا اور ان کا یہ بیک بھی لیدر کا نہیں ہے چمڑے کا نہیں ہے اور یہ کسی جانور کی چمڑی سے نہیں بنا ہے دوسرا انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی پروچن میں یہ نہیں کہا کہ مہو مایا کا تیاغ کر دینا چاہیے پیسہ نہیں کمانا چاہیے یا وہ اپنے نجی جیون میں مہو مایا سے دور رہتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک عام لڑکی ہیں جیسے اس دیش کی کوئی بھی 29 سال کی لڑکی ہوگی وہ بھی ویسی ہی ہے اور انہیں بھی اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے اچھے بیگز رکھنے کا شوق ہے اور ہر جیون میں جو ہر اچھے چیز مل سکتی ہے بازار میں وہ انہیں انہیں خریدنے کا شوق ہے اور اس لیے انہوں نے اپنے لیے اچھا بیگ خریدا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگ محنت کریں اپنے لیے پیسہ کمائیں اور وہ بھی ایسا لائف سٹائل رکھ سکتے میں آپ سے کبھی نہیں کہہ رہی کہ آپ پیسے مت کمائیے ارے سب مہم آیا ہے سب تیاغ دو ہم نے نہیں تیاغا تو ہم آپ کو کیسے بولے so i have been very clear day one سے کہ پہلا میں کوئی سنت سادھو سادھوی نہیں ہوں میں ایک نارمل لڑکی ہوں نارمل گھر میں رہتی ہوں پریوار کے ساتھ رہتی ہوں آگے گرہست جیون پون روپ سے جینا بھی چاہتی ہوں پریوار ہے دوست ہے رشتے دار ہے جب خوشکبری آتی ہے تو ہم celebrate کرتے ہیں enjoy بھی کرتے ہیں پریوار کے ساتھ بھار گھومنے بھی جاتے ہیں یعنی ایک نارمل لائف جیتے ہیں اور یہ میں نے ہمیشہ سے clear رکھا ہے یعنی کبھی نہیں بولا میں سادھو یا سندھ سادھوی ہوں یا میں نے ویراغ یہ لے لیا ہے یا کسی کو لینا چاہیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جاہ کے شوری کی عمر صرف 29 ورش ہے انہیں اکیلے چھوڑ دینا چاہیے یہ ان کا جیون ہے انہیں تیہ کرنا چاہیے کہ انہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں کونسا بیگ استعمال کرنا ہے انہیں اپنے جیون میں کن مولیوں کا کو فالو کرنا ہے اور وہ اپنا جیون کیسے جینا چاہتی اور جو لوگ انہیں فالو کرتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جاہ کے شوری اپنے نیجی جیون میں کیسی ہیں ان کی ویچار کیسے ہیں ویچار دھارہ کیسی ہے اصل میں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا پر لوگ اچانک راتوں رات بہت مشہور ہو جاتے ہیں ان کی فالوئنگ بڑھ جاتی ہے سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ویچار کا ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھتے ہیں بار بار ایک منٹ دو منٹ تین منٹ کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ پھر انہیں فالو کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ویچار آپ کے حساب سے کام نہیں کر رہا آپ کے حساب سے نہیں چل رہا تو آپ نراش ہو جاتے ہیں اور خوشیاں بہت سستی ہوتی ہیں لیکن ہم بے وجہ انہیں مہنگی دکانوں میں ڈھونتے ہیں